موسیقی اسلام علیکم ایفریون موسیقی 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 ہیں ان کی وجہ سے شاید کئی نہ کئی یہ ٹورنمنٹ بال بال بچا اس کے اوپر ہی بالچیت کا سلسلہ جاری کریں گے انٹر نائنٹین چیمپینز بھی فی الحال پوسٹ پون ہو گیا اس کی کیا بجو ہاتھیوں اس پر بھی بات کرتے ہیں اور یو ایس کی طرف سے جو پاکستان کرکٹ ٹیم کو ایک شدید سخت قسم کا جو ایک پیغام آیا ہے وہ بہت افسوسناک ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں تو ناظرین ناظرین سپورٹس آنالسٹ سپورٹس جرنالسٹ اور سپورٹس کے اوپر بہت بہترین تجزیہ رکھتے ہیں عمران صوحیل صاحب میرے صاحب موجود ہے السلام علیکم عمران صاحب کے ساتھ عمران صاحب کیا ریزن ہے کہ انڈر نائنٹین جو چیمپینز تھا وہ پوسٹ پون ہو گیا اور اس کے ساتھ جس طرح کہ ہماری پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں یہ بھی تو چیمپینز کپ ہے جس کیتنی ہائپ کریئٹ کی جا رہی تھی یہ بھی بال بال بچا تو ایسی کیا ریزن تھی کو خاص وجہات سامنے آنے رہی تھی بسم اللہ الرحمن رحیم دیکھیں آپ نے سب سے پہلے انڈر نائنٹین کی بات کی تو انڈر نائنٹین کا میں یہ بتا دوں کہ انڈر نائنٹین کا جو ایونٹ تھا وہ بہت پہلے سے شیڈول ہوتا بلکہ جب سیزن سٹارٹ ہوتا تو سب سے پہلے سینئر ڈسٹرک چیمپینشپ ہوتی ہے وہ آج سٹارٹ ہو گئی ہے اس سے تین چار دن پہلے اس نے شروع ہونا تھا لیکن جو دو سے تین وجوہات ہمارے سامنے آئی ہیں ایک وجہ جو سب سے پہلے جو سے تھرڈ نمبر پر رکھوں گا لوگوں نے کہا کہ ایک دن کا محچ ہو گیا لیکن ارگنائزرز نے اپنی باتوں کو چھپاتے ہوئے یہ بات کی کہ بجڈ کا ایشو تھا اور پیسے نہیں تھے دینے کے لیے تو یہ میری سمجھ میں نہیں آتا پاکستان بہت تکڑا کرکٹ بورڈ اور بہت اچھا خاصا ان کے باس بجڈ ہوتا ہے دوسرا جو ایشو سامنے آیا کہ جو ٹی میں بنا دی گئی تھی ان کے اندر جو سفارش کا ایلمٹ تھا وہ بہت زیادہ تھا کچھ نے کہا کہ اووریج پلیئر رکھ دیئے ہیں اور کچھ نے کہا کہ میریٹ سے ہٹ کے جو ہے وہ پلیئر سیلیکٹ کیا گیا سفارشی پلیئروں کو بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ کو رکھا گیا اور یہ پانچ چھ ریجنز کی جانب سے یہ بات کہی گئی تھی مجھے تیسری جو وجہ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ریجنل جو ہم نے چیمپئنز کاب شروع ہوا آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر بھی انڈر نائنٹین کے پلیئرز کو رکھا گیا اور تین تین آئی تین پلیئر چار چار قادر میں آخر پلیئر رکھے گئے ہیں ایک ٹیم کے ساتھ تو جو سب سے بڑی کی وجہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ چار چار پلیئر پانچ ٹیموں کے ساتھ جڑے ہیں وہ بہت سارے ریجنز کے پلیئر نکلے ہیں وہاں سے تو انہوں نے کہا کہ اگر سترہ اٹھارہ دن کا یہ ایونٹ نکلتا ہے تو انڈر نائنٹین جو ڈسٹرک ہے جو نیچے ہو رہی ہے کرکٹ اس کے اندر اگر یہ پلیئر نہیں پرفارم کریں گے تو ان کا ایک ایک سال کی پرفارمس ویسٹ ہو جائے گی اچھا سو ان کو یہ بھی فکر ہے کہ اگر ہم نے یہاں پر انڈر نائنٹین میں پرفارم نہیں کر پائے تو ہماری جو سیلیکشن ہونی ہے ورلڈ کب کے لیے یا عشاء کب کے لیے انڈر نائنٹین وہ کس طرح سے ہوگی تو یہ دو سے تین ایسی ٹرکی چیزیں ہیں جس کی ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی لیکن اگر سیلیکشن کی بات کی جائے تو پھر جس نے غلط سیلیکشن کی ہے اس کی اوپر فورن ایکشن ہونا چاہیے اور اس کی ساری کی ساری ذمہ داری فورم نیازی صاحب کے اوپر آتے ہیں جو ڈریکٹر ہے دومیسٹر کرکٹ کے ان کے اوپر تو اگر یہ وجہ بنی ہے تو پھر وہ رسپانسیبل ہے دوسری جانے میں اگر ہم بات کریں کہ پیسے تو وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تیسری وجہ مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ شاید بہت سارے بچوں کا من پسند بچوں کا اور لادلے بچوں کا جو فیوچر ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے اور ان کی ذاتی خواہش کے اوپر کہ پاپا یہ ٹورنمیٹ تو ہم نہیں کل رہے تو پلیز اس کا کچھ کریں تو اتنی بڑے لیول پر جا کر یہ کام کر دینا بھی میری سمجھ سے باہر ہے یہ تین وجوہات ہیں جو اب تک سامنے آئی ہیں لیکن ایک آت دن میں یا آج تک بھی یہ بات سامنے آ جائے گی کہ اصل وجہ کیا ہے کہ یہ انڈر نائنٹین کا جو ٹورنمیٹ ہی کیوں ری شیڈیول کیا گیا ہے بلکہ اب ری شیڈیولی ہوگا بعد میں شروع ہوگا تو یہ ابھی تک وجوہات میرے سامنے آئی ہیں اب اس کے بارے میں قادر کے پاس بھی کچھ خبریں ہونی چاہیے وہ ضرور بتائیں گے قادر کے لیے مسکراہت ہے نا وہ کافی کچھ کہہ رہی ہے دور دور سے یہ جو باتیں کی ہیں امران نے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ہوں لیکن جب اعلان ہوا تھا نا انڈر نائنٹین کے پوسپون ہونے کا اور اس وقت جو ہے وہ ہم لوگا نے پھر خبریں چیک کرنا شروع کی تھی پاکستان کرکٹ بورٹ سے بھی انڈر نائنٹین کے لڑکوں سے بھی پلیئر سے بھی کوچنگ سٹاف سے بھی تو خبر یہ ملی تھی مجھے کہ سب جگہ سے جو ایک چیز آئی تھی سامنے وہ یہ تھی کہ چیمپینز کپ کے ہوتے ہوئے کوئی ڈومیسٹک جو ٹورنمنٹ ہے وہ نہیں اس کا انعقاد کروایا جائے گا یہ چیئرمنٹ صاحب نے وہ قائدہ طور پر ہدایت کرس کی وہ دیکھیں کہ جو ڈومیسٹک میں جو انڈر نائنٹین کے لڑکے ہیں وہ بھی تو کھیل رہے ہیں اس سائیڈ پہ میں نے بتا دیا نا آپ کو دوسری چیز ہے وومن کا بھی انہوں نے انڈر نائنٹین جو کیمپ لگاوا تھا وومن کا جو کیمپ تھا اس کو بھی دو ہفتوں کے لیے ملتیوی کر دیا تو یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں پیسوں کا کوئی ایشو نہیں ہے چار ارب روپیہ انڈر نائنٹین کے لیے مختص کیا گیا اور وہ پیسوں کا تو کوئی ایشو نہیں ہے ملتان ریجن کے مجھے پتہ لگا تھا بڑا افسوس نہ کہ وہ بھی یہ چیز ابھی ڈسکس ہو رہی ہے تو چیئرمن صاحب سے گزارش ہے کہ اگر چار ارب روپیہ آپ نے مختص کیا ہے تو نیچے والے لوگ اس پہ خرچ کیوں نہیں کر رہے ان پہ آپ ملتان ریجن کی ٹیم تھی وہ کراچی میں گئی ہے کھیلنے کے لیے انڈر نائنٹین کی ٹیم تو ان کو جو ہے وہ بس کے ذریعے بھیجا گیا ہے اور اتنا لمبا سفر اور بس کے ذریعے آپ لوگوں نے بھیجا ہے مطلب اتنے پیسے آپ لوگوں نے رکھیں تو آپ ان کو کم اس کم اکومڈیشن اچھی دیں آپ ان کو اچھے طریقے سے ٹریول کروائیں تاکہ ان کی جو بنیاد ہے وہ انٹرنیشنل لیول کی بننی شروع ہو جائے آپ جو ہے وہ آپ کے پلیئرز جب آپ کے بس میں جائیں گے اور مطلب وہ اسی طرح ہی وہ سوچیں گے کہ یار یہ ہمارا فیوچر ہے اور یہ چیزیں ہیں یہ ہمارے اوپر انویس یہ کر رہا ہے پاکستان کریگر بورٹ تو وہ دل برداشتہ ہوتے ہیں اس چھوٹے پلیئرز جب آپ کے چھوٹے جب اس طرح کے لیول پلیئرز ہوتے ہیں ان کے دماغ میں جو چیز چلی جاتی ہے وہ ساری زندگی اسی طرح بس میں پھر سفر کرتے رہتے ہیں وہ چاہے جہاز میں بیٹھ جائیں چاہے بزنس کلاس بیٹھ جائیں وہ سفر کرتے رہتے ہیں وہ انگلیش دیئے تھی کہ اس میں کچھ پوچھ کچھ چل رہی ہے میرا حقادت یہاں پر میں سمجھوں گا کہ آپ نے جو دو ریزن بتائی ہیں وہ آپ کی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں لیکن اگر آپ یہ ریزن بتا رہے ہیں کہ چیمپنز کپ کے ہوتے ہوئے ویمنز کرکٹ کو بھی انہوں نے شاہد یہ کہا کہ ہمارے پر سٹاف نہیں ہے ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں تو ویمنز کا لڑکوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کرکٹ کا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں انڈر نائنٹین کو ختم کر دیا گیا کہ اس کو فوکس کرنا ہے تو پھر آپ نے آج ڈسٹرک جو شروع کی ہے پورے پاکستان کے اندر اٹھارہ ریزنس کے اندر وہ کیوں شروع کر دیا تو پھر آپ کو یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ پورا فوکس جو ہے وہ چیمپنز کپ پر ہونا چاہیے اور وہاں پر ہمیں دیا یہ میں ایک بات بتاؤں آج میں محسن نکمی صاحب پر مجھے نہ ترسانا شروع ہو گیا ہے وہ اس طرح سے مجھے اب سمجھ آئیے پہلے میں بھی کچھ تھوڑا سا نیگٹیف چل رہا تھا وہ بندہ بہت لوئل ہے لیکن ان کو جو ہے وہ ٹرائپ کیا جا رہا ہے ٹرائپ کیا جا رہا ہے اور ٹرائپ کون کر رہا ہے اور یہ بات میں ان کو یہ کہہ چکا ہوں کہ آپ کو ٹرائپ آپ کے ہی بندے جو آپ کے بہت کلوز ہیں جو آپ کو مشورے دے رہے ہیں وہ کر رہے ہیں آپ ان جھنجٹوں سے نکلیں آپ کو کچھ اچھے لوگ چاہیے جو نہ تو ریجنز کے اندر ہوں نہ کرکٹ بورڈ کے پرانے بندے ہوں آپ کو نئے اور پیشن والے لوگ چاہیے جب تک آپ کے پاس پیشن والے لوگ نہیں آئیں گے نا آپ اس دلدل سے نہیں نکل پائیں گے ایک وقت آئے گا کہ آپ بے بس ہوں گے اور آپ ہاتھ کھڑے کر کے چلے جائیں گے یہی بیوروکریسی جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی عمران وہ گزشتہ دوار کے چیئرمن جو ہیں ان کو ضلیل کرواتی آئی ہے رسوا کرواتی آئی ہے پوری دنیا کے سامنے وہ ان کی ایک منوپلی ہے وہ ان کا ایک شیل ہے وہ اس میں سے نہیں نکل دے اور وہ ان دیچے سے لے کے اوپر تک ایک ایک عملہ ان کے ساتھ ملا ہوئے وہ ان کی اتنی تگڑی جو ہے وہ اندر سیاست ہے کہ وہ کسی بندے کو چلنے ہی نہیں دیتے کسی بندے کو آنے ہی نہیں دیتے اس شیل کے اندر وہ اپنے شیل سے کنٹرول کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کو بھی چیئرمن صاحب کو آپ کا کھیال پتا نہیں ہوگا کہ کون کون لوگ ملابس ہیں سب پتہ میرے سب پتہ ہونے لیکن ان کو ایسے جو ہے وہ کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ اس بندے کے الابہ جو ہے وہ انٹرنیشنل کریکٹ کوئی سنبھال ہی نہیں سکتا اس بندے کے الاوہ کوئی مارکٹنگ دیکھ ہی نہیں سکتا اس بندے کے الابہ کوئی آپریشن دیکھ ہی نہیں سکتا تو وہ بندہ اس وقت جو ہے وہ بندہ سوچتا ہے کہ ھائم اگر ہس کو ہٹا دیا تو میں رسک لوں گا تو رسک لینا چاہیے چیئرمنٹ صاحب کو پاور ہے تو ان کو رسک لینا چاہیے یہی مسئلہ کپتان کے ساتھ بھی ہے کہ کپتان کو بھی اسی طرح سے بابر آزم کی بات آپ لے لیں یا کسی اور کیپٹن کی لے لیں ان کو اسی طرح سے گائیڈ کیا جاتا ہے اور وہ لیڈ نہیں کر پاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہمیں تو وہ لیڈرز چاہیے جو لیڈ کر سکیں نہ کہ وہ دوسروں کے کہنے کے مطابق جو اپنے بنائے وے ڈیسیئنس کو چینج کرنے اب یہ چیمپئنز کپ ہو رہا ہے میرا عمران آپ سے سوال ہے کہ آج پہلا میچ ہے اور آج سمجھنے کے بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آ جائیں گی کہ یہ میچ کہاں تک جانا ہے اور مقصد کیا ہے اس کا مقصد اس کا کیا ہے کہ ہم نے چیمپئنز ٹروفی کے لیے پلیئرز تیار کرنے ہیں ان کیس اگر آج ہمیں میچ کے کوئی اچھے ریزلٹس نظر نہیں آتے ہیں یا ہمیں ترو آؤٹ ڈیونٹ ہمیں کوئی اچھے ریزلٹس نظر نہیں آتے ہیں تو کیا کریں گے ہم کیا فائدہ ہمیں سب کچھ بند کر کے اس ایونٹ کو کروانے دیکھ کا جب ڈھکن کھلتا ہے تو اس کی خوشبو سے اور اس کے پہلے نوالے سے جب وہ نکلتی ہے پلیٹ نکالتا ہے تو پتہ چل جاتا کہ یہ واقعی آگے دیکھیں کھولیں یا نہ کھولیں بند کر دیں تو آپ کو واقعی صحیح والی بات ہے آپ کی کہ آج پتہ چل جائے گا کہ سٹینڈر کیا ہے ٹورنمنٹ کا مجھے جو اب تک سٹینڈر ٹورنمنٹ کا نظر آئے نا وہ بلو دا ایوریج مجھے وہ سٹینڈر نہیں نظر آئے کہ یہ سپانسرز ہیں ابھی تک میرے کیا کر دیں سپانسر کیوں نہیں آتے میں اس طرح ابھی آتا ہوں اس بات کے بعد آپ کو شاید اس بات کا اب تک پہنچی کی نہیں میرے ذرائے تک یہ بات پہنچی ہے کہ جب محسین نکوی صاحب ایسا بات پہنچے تھے پہلے دن تو آپ نے میڈیر لیز میں ایک ویڈیو اور فٹش دیکھی ہو جس میں انہوں نے ایک اجلاس کو ہیڈ کیا تھا میں خبر دینے جا رہا ہوں آج آپ کو اس اجلاس کے اندر انہوں نے اپنے کون کون سے کرکٹ بورڈ کے ذمہ دران کی کلاس لی تھی اور وہ میں نے یہ سنا ہے کہ محسین نکوی پہلی دفعہ لاؤڈلی بولے ہیں حالانکہ ان کو بڑا سوفٹ سپوکن کا جاتا ہے اور بڑے دھیمے انداز میں بات کرتے ہیں وہ کیوں اتنا لاؤڈ ہوئے انہوں نے ڈیریکٹر کرکٹ کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے اسمان مالا صاحب کو بھی نہیں چھوڑا ایون انہوں نے آپ کے پانچ منٹورز کی بھی کلاس لی ہے بات کہاں سے شروع ہی تھی بات سننے نا ہوا کیا تھا ہوا یہ تھا کہ پانچوں منٹورز میں محسین نکوی صاحب کو شکایت کی کہ سر ہم یہاں پر آئے ہیں نہ تو یہاں پر پریکٹس کیلی کوئی اچھا محول ہے نہ یہاں پر گراؤنڈز اچھے ہیں اور پچیز ایسی ہیں جن کے اوپر ہم اچھی پریکٹس نہیں کر سکتے ہم کس طرح سے کرے ہیں ہمارے ہوتیلز ایسے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ ہم سارے لوگوں کو لے کے کس طرح سے کیری کرے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا تو وہاں پر جب یہ بات ہوئی تو سب سے پہلے انہوں نے جو ڈیریکٹر نویسٹر کرکٹ ہے ان کو اور عدیم خان صاحب کو کہا کہ آپ تو دس دس پندرہ پندرہ دن پہلے یہاں وزٹ کر کے گئے ہیں آپ کیا کرتا رہے ہیں پندرہ دن آج مجھے یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں پیسہ آپ کو کھلا دیا ہر چیز اختیارات آپ کو کھلے دے دیئے لیکن آج منٹور آپ کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں میں کہتا ہوں جیسے ایک شخص کراچی میں ویڈ کے تقریر کیا کرتا تھا ایک چڑیا بھی پر نہیں مارتی تھی اس طرح کا عالم تھا اس میٹنگ کے اندر پھر اس کے بعد منٹورز کو پوچھا جناب آپ کو ہائر کیا تھا آپ آج مجھے پانچ میں چھٹے دن بتا رہے ہیں کہ آپ کو یہ چیز نہیں ملی یہ چیز نہیں ملی آپ نے پہلے دن کیوں نہیں بتایا تو وہ جو آپ کے ٹاپ پر پاکستان کے لیجنڈز ہیں ان کے موں سے ایک لفظ تک نہیں نکلا وہ بھی نہیں بولے کہ تم پانچ دن آگے یہاں مزے کرتے رہے ہو پریکٹسے کرتے رہے ہو گھومتے رہے اٹھ لو میں تم لوگوں کے کسی چیز کے پیسے دیے جا رہے ہیں اسی لیے نا کہ تم مجھے بتاؤ یار یہ پرابلم ہے جب تک میرے تک پرابلم نہیں پہنچیں گے تو کون اس اسیشو کو حل کرے گا تو سو آوے کا آوہی بگڑا ہوا ہے یہاں پر پیسے لے کے موبند کر دیئے گئے اچھی سیل نیوز کے اوپر آپ یہی سے اندازہ لگا لیں آپ تو کہہ رہی نا آج کے میں آج کے بعد یہ پریکٹس سے ہی شروع ہو گیا ہے وہ تو فیصابادیوں کو داد دیں آپ ان کے لڑکوں کو جنہوں نے اسٹرونمنٹ کی ہائپ بنا دی کو دو دن گراؤنڈ میں چلانگیں مار کے چلے گئے کچھ لوگ جو ہیں وہ باہر کھڑے ہو کے شور میں چاہتے رہے یہ آپ کی پرموشن ہے اسٹرونمنٹ کی کہ دو لڑکے چلانگ مار کے اندر چلے جائے مجھے تو لگتا ہے یہ بھی پلینڈ ہے اور اس کی فٹیجز بنا گیا وائرل کر رہے ہیں اور نیگٹیوٹی ہمیشہ وائرل ہوتی ہے یار آپ نے تو مارکٹنگ کا حال چھوڑے آپ نے یہ تک نہیں کیا کہ آپ لاہور کے اندر ہی تھوڑی برینڈنگ کر دیتے کیار چیمپئنز کا پھوڑا کسی صوبے میں بھی بتائیں پانچ صوبے ہے نا چار صوبے اور ایک فیڈرل ہے کسی شہر کے اندر برینڈنگ دیکھی مارکٹنگ امران بلکل ٹھیک ہے رہے ہو مارکٹنگ بلکل زیرو رہی ہے حالکہ چیئرمن صاحب کا یہ سمجھے کہ ایک بیبی پروجیکٹ ہے اور ان کا بقاعدہ طور پر یہ پلان ہے اور ان کی انویشن ہے یہ والا پروجیکٹ انہوں نے کہا جی اس کو بہتر کرنا چاہیے آپ لوگ ٹیموں کو جڑیں میڈیا ہاؤسز کو جڑیں دیکھیں میڈیا پارٹنرشپ ہوئی پانچوں ٹیموں کی میڈیا پارٹنرشپ ہوگی وہ ان کا پلان تھا مارکٹنگ والے کیا کر رہے ہیں سوائے خبریں لیگ کرنے کے مارکٹنگ کا کام تھا چلیں آپ مجھے ایک بات بتائیں پاکستان کے پاس چلیں ایک ہی بروڈکاسٹر ہے ایک ہی آپ کی پروڈکشن کر سکتا ہے ٹرانس میڈیا کیا آپ کے پاس کوئی اور بندہ نہیں ہے آپ مہنگی ترین پروڈکشن ان سے کرواتے ہیں ان کو ایک ایج کیا حاصل ہے کہ جو سپانسر انہوں نے لا کے دینا ہے آپ نے وہی اپنے ٹیم کے شیٹس پہ بھی لگانا ہے وہی آپ نے بورڈز پہ بھی لگانا ہے مارکٹنگ والوں کو آپ دے رہے ہیں بیس پیس تیس تیس تی طاقت میں ماضی میں نائلہ بٹی رہی ہیں وہ آپ کا مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ ہی ٹھیک کر سکی ان کو کم از کم مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ ٹھیک کر جاتے کہ آپ کی جو بڑے بڑے برینڈز ہیں ملٹر نیشنل کمپنیز ہیں ان کے ساتھ انگیج کرتے ہیں ان کو کٹھا کرتے ہیں آپ کے لیے برینڈنگ کون کرتے ہیں ٹرانس میڈیا جس کا یہ کام نہیں ہے ماضی کے ساتھ یہ ٹرانس میڈیا ٹرائپ کرتا ہے بلیک میل کرتا ہے کوئی پی سی بی کو کہتا ہے یار میں مارکٹنگ بھی آپ کے لیے کروں گا میں آپ کو سپانسر بھی لا گے دوں گا پڑکشن بھی میں کروں گا اور بیچوں گا بھی میں ماضیت کہتا ہے یہ دنیا بھر میں یہ طریقہ نہیں کام نہیں دیکھیں عمران ٹرانس میڈیا کا اس میں قصور ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ٹرانس میڈیا تو ایک تھرڈ پارٹی ہے قصور وار جو ہیں وہ مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ آپ ان کا کینسر کیوں نہیں اکھارتے بھائی مطلب جو کینسر ایک ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جڑ ہے آپ ادھر سے اکھاریں آپ ان کو نیب میں ان کے کیس کریں کتنے لوگ چینج کی ہیں مارکٹنگ ایسا کہے گی نہیں کہ آپ نے تین چار پانچ لوگ کر لیے کچھ ایسے کیسز بھی ہوئے جن پہ حراسمنٹ کا بھی الزام لگا کچھ ایسے کیسز بھی ہوئے جن پہ اب جو ہے وہ چیئرمنٹ صاحب نے کہا بھائی تو کی کر رہے ہیں انہوں نے ریزائن کر دیا اب وہ میرے خیال میں نوٹس پیریٹ پہ ہیں عثمان وحیر جو ڈریکٹر مارکٹنگ اچھا ایک چیز ٹرانس میڈیا جو ہے وہ پہلے ایک تھا سپورٹس فیور 360 آپ کو یاد ہوگا وہ ان کی کمپنی نہیں کی وہ سویبر فان کی وہ الہدہ ٹرانس میڈیا جب آیا ادھر آیا تو وہ باہر سے فورنر لاتے تھے کیمرامین وغیرہ ایک چیز ہے دیکھیں ان کو آپ آپ جو مرضی اختلافات ہو ان کو ہمیں کہنا بنتا اس لیے نہیں ہے کہ ٹرانس میڈیا اس میں قصور اس لیے نہیں کہ مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ انوالو ہے ان کی ماں پہ سارا کچھ کر رہے ہیں وہ یہ جو کام مارکٹنگ ہے وہ ٹرانس میڈیا ہے ہر آنے والا چیئرمن کیا پاگل ہے کیا اس کو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ مارکٹنگ کا کام ٹرانس میڈیا بیروکریسی ہے وہ کسی کو آنے نہیں دیتی تھرڈ بندہ وہ اپنے بندوں کو سیو کرتی ہے آپ دونوں کو پتا چیئرمن صاحب کو کیوں نہیں بتا پتا ہے سب کچھ میں آپ کو بتا تو اس لیے تو انہوں نے ڈریکٹر مارکٹنگ کو کہا ہے کہ بھائی اپنا بندوں بس کرو کیا تم لوگوں نے تمہاشا لگایا نہیں پتا کیا کہتا ہے کہتا ہے میں نے تو ایک مہینہ اگر سطیفہ دے دی ہے میرا تو سطیفہ محسن نکمی صاحب ایکسپٹ ہی نہیں کر رہے اچھا ابھی تک وہ لگے ہوئے اچھا آپ نے خبر دیکھی تھی کہ وہ ریزائن کر گئے ہیں تو آج تک کیوں آپ آکستان کرٹ بورڈ میں میرے خیال میں نوٹس پیریٹ پہ ہیں جو جہاں تک مجھے اطلاع بھی لی ہے نوٹس پیریٹ پہ آپ در نقصان کروائیں گو بھائی اس کو مہینے کی سیلری دو سے فارق کرو مطبع آپ کے پر پیسہ نہیں ہے اگر اس کی دس لاکھ بیس تک سیلری ہے آپ نے ماضی میں کوچز کو ڈوانس سیلریز دے کے سال سال کی شاید انہوں نے کانٹریکٹ میں یہ لکھایا ہوں سیانے بھی تو ہیں نا اندر پی سی بی میں شاید کانٹریکٹ میں یہ لکھوایا ہوگی جب مجھے فارق کریں گے تو ایک سال کی سیلری دے نہیں ہے یہ نیا رول ہے یہ سیانے بنے ہوئے ہیں آج گل پاکستان کرکٹ بورڈ میں دو ہوگا یہ محسن رکری صاحب کو بتانا چاہیے لوگوں کو کہ آپ کوئی بھی کانٹریکٹ بناتے ہیں تو آنے والا پتہ کیا کہتا ہے ایک سال اگر آپ مجھے چھوڑیں گے مجھے بغیر بتائیں نکالیں گے نوٹس پیریٹ کے تو پھر آپ مجھے ایک مہینے کی سیلری نہیں جو کہ یونیورسل رول ہے آپ مجھے ایک سال کی سیلری دیں گے تو چینج کرتے اس لوگ کو تو کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں بورڈ آم گورنرز کو بلائیں بیو جی کے اجلاس میں یہ چینج ہو سکتی ہے کون سا پیسہ ہے میری بات سنے ابھی یہ انڈیا کا جو یہ دو ہزار تیس کا ورلڈ کپ ہویا اس کا ریوینیو دیکھے آپ 11,637 کروڑ 1.39 پاکستانی کتنا پیسہ بندیا پاکستان کو چائنہ سے ایک ارب روپے ادھار مانگنا پڑ جائے اپنی اکانومی کے لیے سعودی روپے ترلے کرنے پڑتے ہیں اور انہوں نے ویسے کمالیا انہوں نے وہاں بیٹھے بیٹھے آپ بھی کمال سکتے ہیں آپ بھی کمال سکتے ہیں اگر چیمپئنس ٹروفی یہاں پر ہوتی ہے تو آپ کے ریوینیو میں بھی آپ کو کمپیٹیٹر رکھنے پڑتے ہیں آپ کو ٹینڈر کے اندر آج ٹرانس میڈیا پرڈکشن میں ٹینڈر بھرتا ہے تو دوسرے بندوں کو اندر کیوں نہیں آنے دیتے ہیں آپ کو یاد نہیں سپورٹس فائیو نے سنگاپور میں سب سے زیادہ بیٹھ کی تھی آپ نے اس کی بیٹھیں اٹھا دی سب سے زیادہ پیسے پاکستان میں سپورٹس فائیو نے دیئے تھے ریوینیو آتا کہاں سے ہے کس طرح ریوینیو جنریٹ ہوتا ہے جب آپ کے کنٹری میں کوئی ٹارنمنٹ ہوتا ہے جب سب سے زیادہ ریوینیو آتا ہے جو براڈکاسٹنگ رائٹس کے ساتھ جو براڈکاسٹنگ رائٹس کے پاسے آتے ہیں گیڈ منی اتنی ہوتی کمرشلز ہوتے ہیں پھر آپ کے جو براڈکاسٹنگ ہے سوچنے والی بات ہے آپ کو ایٹی پرسنٹ بھی نہیں امران میں سمجھتا ہوں کہ نائنٹی پرسنٹ آپ کے براڈکاسٹنگ سے پیسے آتے ہیں پلس کمرشلز ہیں پلس برینڈنگ ہیں وہ ساری چیزیں آپ ملا روکے تو یہ کرتے ہیں ڈیجیٹل رائٹس بھی آگئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو چیمپئنز کپ ہوئے ہیں اگر میں ہوتا تو میں اس چیمپئنز کپ کو بیچتا مارکٹنگ رائٹس کو تو پھر میں پیسل فارمنٹ پر مارکٹنگ رائٹس پیس تھا تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان سوپر لیگ کی فرنچائزز نہ چاہی ہوں یہ والا ٹورنمنٹ ہی تو جب بھی جنئر لیگ ہوئی مجھے یہ بتائیں امیز راجہ نے جنئر لیگ کا انیشیٹیو لیا کتنا اچھا انیشیٹیو تھا میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں بچوں کو یار آپ لوگوں نے لائیو ٹیلیگ آس کر رہے ہیں کذافی میں ہم نے میچز کور کیے یہ شامل حسین نکلے ہیں یہ ایک طیب تھا بچہ ایک پلئر وہ فاس بولر تھا یہ نکلے یہ ہمارے لیے ساسا ہے نا شامل حسین جیسا پلئر آ گیا پھر اس کے بعد طیب ایک لڑکا تھا وہ آ گیا بڑا چھوٹا سا پلئر یہ ساری فرنچائزز پڑھ گئی پیچھے نہیں تو پھر پی ایس ایل کا کیا فائدہ ہوگا پی ایس ایل کیا ہی اس کی مطلب ریزی ابھی آپ کو اس طرف آ دو فرنچائزز آپ کی کرکٹ کو پتہ کس نے تباہ کیا ماضیت کے ساتھ پہلے تین سال نکال دیں اور اس کے بعد آپ کی کرکٹ کو تباہ کرنے کے اندر سب سے بڑا آتھ فرنچائزز کا ہے میں میشہ کہتا ہوں فرنچائزز کا رول ہوتا ہے کہ جناب میرے دو لڑکے پاکسنڈ ٹیم میں ضرور ہونے چاہیے چاہے وہ ٹی نوانٹی میں ہو وانڈے میں وہ ٹیسٹ میں ہو اگر فرنچائز کا لڑکا پاکسنڈ ٹیم میں نہیں ہے تو اس فرنچائز کی ورث کیا ہے اس فرنچائز کی ویلیو کیا ہے تو کیوں مانتے ہیں فرنچائزز کی پھر دیکھیں بلیک میں لگتا ہے ہم چلاتے ہیں آپ کی بھی ایسا چلائیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری کرکٹ کا زیادہ نقصان جو ہے وہ بلا وجہ کا جو انہیں اینو سی جاری ہو جاتا ہے میرے مجھے یہ بتائیں میں نے ایک چیز پہلے بھی ہائلائٹ کی عمران آپ کو بھی شاہد علم میں ہوگا وہ وہ لوگ اس ٹائم پر پاکستان جو یہ ابھی چیمپئنز کا پور ہے فیصلہ باد میں ان ان ٹیموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جن کو علیف بے نہیں پتا میڈیا کا نہ ان کو ڈیجیٹل میڈیا کا پتا ہے نہ ان کو الیکٹرونک میڈیا کا پتا ہے نہ ان کو پیپر میڈیا ہے اس کا پتا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں ٹیم کے ساتھ لاکھ اور پیتنہائیں لے رہے ہیں اور ان کو پتا نہیں ہے کہ میڈیا کو کیسے ڈیل کرنا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ان کو رکھے بندے وہ ان کو ویلیویشن ہونی چاہیے ان کو آڈٹ ہونا چاہیے کہ بھائی کس بلبوتے پر رکھا ہے ان کی کوالیفکیشن کیا ہے انہوں نے کس میڈیا اس پر جاب کی یا جو آپ نے ٹیموں کے ساتھ لگا لی تو وہ تو خالی ہو جائے گا بورڈ پھر تین بندوں کو میں نام لیتا ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر جو میڈیا کو تنہ تنہا چلا سکتے ہیں رزا شکیل خان اور سمی یہ تینوں لوگ بہت ہیں ان سے زیادہ ضرورت ہی نہیں ہے بند ہوگی آپ نے اتنا میلہ لگا لی ہم آپ پر میڈیا اٹبار مجھے تو حیرانگی اس چیز پر ہو رہی ہے کہ میں جب ان کو دیکھ رہا ہوں ٹیموں کے ساتھ مطلب آپ لوگ وہ لوگ جو سارا دن انسٹاگرام پر پوسٹ کرتے رہتے ہیں وہ لوگ جو سارا دن کالجز یونیورسٹی میں رہتے ہیں ان کو کیا پتا ہو بھائی ٹیموں کی پرموشن کیسے ہوتی ہے مطلب ٹیم کو آپ کو ایک پلیئر ہے بلفرد چھوٹا پلیئر ہے انڈر 19 کا پلیئر ہے انڈر 16 کا پلیئر ہے انڈر 21 کا پلیئر ہے آپ اس کو سیل آٹ کر کے دکھائیں میڈیا پہ نہیں کر سکتے وہ لوگ ان کو نہیں پتا کہ ان کی ڈیمانڈ کیا ہے میڈیا کی اچھا سوشل میڈیا کے جو لوگ رکھے ان کا کام پتا کیا ہے ان کا کام ہے ان ہاؤس ان کا کام ہے کمرے میں بیٹھیں وہاں بیٹھ کے وہ بھائی بائیر سٹریز بنا رہے ہیں بائیر جو ہے وہ ہر کام اب دیکھیں اب مازد کے ساتھ جو لوگ آپ نے سوشل میڈیا کے لیے لکھے تھے آج آپ کی ٹیم کی پریس کانفیسز کو ٹینڈ کرتے ہیں انہیں نہیں پتا کون سا سعافی کتنا پرانا ہے آج ان کے ساتھ ایک سوشل میڈیا کے ویلوگر اگر یاری دوستی بنا رہا ہے موبائل کے اوپر وہ اس کو پریفر دے رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ ایک سعافی تیرہ تیرہ چودہ چودہ سال سے بیٹھے میں ان کو سوال دینا کی نہیں دینا نہیں دیتے تو جو پہلے لوگ تھے رضا بھائی شکیل بھائی سمی صاحب چلے پہلے جو بھی تھے ڈائریکٹر تھے میڈیا کے ان کو پتا تھا کہ ہم کون ہیں پورے پاکستان میں میڈیا کے لوگ کون ہیں نئے لوگوں کو نہیں پتا انہوں تو یہ نہیں پتا میرا خیال ہے کہ آپ کے پرانے سعافیوں کے نام نہیں جانتے وہ بائی نیم نہیں جانتے تو یہ یہ چیزیں ٹھیک کرنی پڑے گی میں یہ کہتا ہوں یہ جال ہے جس کے اندر محسن نقبی صاحب کو فسایا جا رہا ہے اور وہ دے بائی دے اس کے اندر فستے جا رہے ہیں اگر وہ کوئی اچھا لاحے عمل نہ نکال پائے یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ ان کو اگر کرکٹ کا شوق ہے کرکٹ کو ٹھیک کرنے کا وہ دعویٰ کرتے تو فل ٹائم جوب ہے this is not a پارٹ ٹائم جوب کہ آپ آ جائیں اور کہیں امران مجھے یہ بتائیں کہ پسانے والا غلط ہے یا پسنے والا غلط ہے دیکھیں اگر کچھ عرصہ پسنے والے کو ہم سمجھاتے رہے اشاروں کے نام میں مطلب ہم یہاں پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں جتنے بھی لوگ بات کر رہے ہیں ہم بتا تو رہے ہیں کہ فلان چیز بھی غلط ہے فلان چیز بھی غلط ہے وہ کیوں کمپرومائز کر رہے ہیں اس کے اوپر یہی غلطی جو ہے وہ زکا شرف دور میں بھی ہوتی رہی ہے یہ چیزیں اگر ٹائم لی محسن صاحب نہیں ٹھیک کریں گے تو ان کے لئے نقصان دے گی ابھی بھی نقصان دے گا یہ انہوں نے خود بھی مانا ہے کہ میں اگر صحیح کروں یہ کپتان غلط کرے تو پڑھنا میرے اوپر ہے پڑھنا ان کے اوپر ٹیم غلط کرے پڑھنا میرے اوپر ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا ایک سویپر بھی کچھ غلط کرے تو میرے اوپر پڑھنا ہے تو یہ چیزیں اگر ان کو انٹیمیٹ کر رہے ہیں ہم لوگ ان کو بتا رہے ہیں ان کو ساری چیزیں بتا رہے ہیں ہم لوگ ان سے مخلص ہیں ہمیں کوئی کسی قسم کا دیکھو نہ آپ کو لالے چاہے نہ مجھے لالے چاہے اندر سے لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ یہ ہو رہا ہے تو اگر ہمیں بتاتے ہیں تو ہم آگے ہائلائٹ کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں بھائی کہ ان کو بلیک میل کرنے کے لیے کبھی زندگی میں نے یہ سوچا بلیک میل کرنے کا ہم لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ اصلاح ہو پاکستان کرکٹ بہتر ہو ہم لوگوں کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ سیلیکشن کمیٹی یہ سیلیکشن صحیح نہیں کر رہی تو پھر ہمیں لگا دیں سیلیکشن کمیٹی میں میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آتا ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ یہ کون گڑ کا کیا کرتا رہا کیا نہیں کرتا رہا ایک عام جرنلسٹ کو بھی پتا ہے یہ تمام چیزیں جو وہاں پر سالوں سے بیٹھے لوگوں کو نہیں پتا ہے سب کو پتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ دو ہزار اکیس کے بعد سے موسیٰ نکوی صاحب جو کام ابھی کر رہے ہیں دو ہزار اکیس کے بعد سے کس نے کیا کسی نے سوچا کہ چیمپیونس ٹوفی دو ہزار پچیس میں ہو نہیں ہے کسی نے بھی نہیں کیا کسی نے بھی نہیں کیا آج وہ کروا رہے ہیں اور وہ آئے بھی کب ہیں اب انہوں نے کروانا شروع کیا تو آپ دیکھیں کہ سر کے اوپر آپ کی چیمپیونس ٹوفی ہے مجھے یہ بتائیں کہ جب پیسل ہماری پچھلی ہوئی ہے دنیا بھر سے پلیئرز آئے دنیا بھر سے منٹور آئے پاکستان کے منٹورز آئے کسی نے کسی چیئرمن کو کہا کسی مارکٹنگ والے نے کہا کہ جناب اے والا سٹیڈیم انہوں اتھو توڑ کے انہوں ٹھیک کر دو اس کی کپیسٹری بڑھا دو پیسہ زیادہ آئے گا دنیا میں سے لوگ جب کرکٹ کھیلنے آئیں گے کیونکہ فیوچر میں آپ کو کرنا ہے یہ کسی نے یہ بھی نہیں سوچا کسی نے یہ بھی نہیں سوچا کہ کذافی سٹیڈیم کے جو انکلوئیرز ہیں وہاں پہ کرکٹر اتنا اتنا نظر آتا ہے بھائی کرکٹر نظری نہیں آتا یوں ہے آپ کو نمبر نہیں نظر آرہا ہوتا شرڈ کا ہم جب فورین بیلڈنگ میں ہوتے ہیں تو یقین کریں موبائل سے زوم کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شرڈ کا نمبر کیا ہے اور مجھے پتا ہے کہ جو آپ کا کذافی سٹیڈیم اور آپ کا دبائی سٹیڈیم آپ دیکھ لو شارجہ سٹیڈیم دے لو ادھر ایسے لگتا ہے جیسے آپ کا یہ دو قدم کے فاطر اگر کوئی آئیڈر سٹیڈیم بنے ہے نا دنیا میں اب تک وہ دبائی سٹیڈیم وہ دبائی کرکٹ سٹیڈیم ہے اور یہ اسی فارمٹ کی آپ کو جھلک نظر آئے کہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی اسلام آباد میں بنے گا اسلام آباد میں وہ دبائی ترس کا دبائی کا ہم تھوڑا سا ایک بریف کر دیں کہ کیوں زبردست آرکیٹیکٹ ہے وہ آپ بیٹھے ہیں اگر فور انڈ پہ تو آپ کو پویلین اینڈ پہ بیٹھا وہ بندے کی شکل نظر آئے گی یہ کیسا ڈیزائن کی ہے اس بندے نے مطلب مجھے سمجھ سے بہر آ اور پلیئرز کی تو آتی آتی ہے نظر آپ کو سامنے ان کلوئیر پہ سامنے جو اپوزٹ ڈیریکشن میں ہوگا اس کی شکل بھی نظر آئے گی ان ساری چیزوں کے باوجود پھر میں یہ کہوں گا کہ سٹیڈیم بنانے میں جلدی کر دی آدھا ادھورا نہیں بنانا چاہیے تھا سٹیڈیم پورا نیا بنانا چاہیے تھا یہ بہت بڑی غلطی کر دی ابھی تو آپ نے آدھا ساتھ اڑا اگر ہم چیمپئنس ٹوفی کے لیے ویٹ کر لیتے ہیں تو پھر فائدہ کیا پھر کس کے لیے بنوانے آپ کیا ہمارے پاس ایونڈ نہیں آنے تھے سیریز نہیں آنے تھے پی ایس ایل نہیں ہوتے ہیں ابھی ہمارا مین ایونڈ تو چیمپئنس ٹوفی رہے تھے سلمان نصیر اور عثمان والا نجم سیٹھی صاحب کو یاد ہے آپ کو یہی لوگ یہ جو کر کے جا رہے ہیں یہ جو کر کے جا رہے ہیں یہ ہسٹری بنا کے جا رہے ہیں یہ آنے والے وقت میں ہم نے بتانا ہے کہ یہ محسن نقوی صاحب کا اللہ بھلا کرے جو یہ ہمیں سٹیڈیم پی گئے آج میں محسن نقوی صاحب کو کہوں گا کہ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے آپ کو پاور دی ہے آج پاکستان کرکٹ وورڈ کا آئین کھولیں اس کے آئین کو پڑھیں کسی سے پڑھوائیں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں چوریوں کے کلاوزز موجود ہیں کہاں کہاں سے کھانچے موجود ہیں ان کھانچوں کو باہر نکالیں اور پورے آئین کو چینج کریں اگر آج محسن نقوی یہ نہ نہ کر پائے تو میری بات آج لکھ لیجئے گا پاکستان کی کرکٹ اس طرح تباہ ہوگی کہ آپ زمباوے سے ہر سیریز ہارے ہیں آپ بنگلہ دیس سے ہر سیریز ہارے ہیں وہ تو بہتری کی کوشش کر رہے ہیں اچھا ہے وہ بہتری کوشش کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے USA نے کیا کہا ہے عمران اپنے طور پر ذاتی طور پر جو ہم نے پرسوں خبر میرے خیال میں دی ہے یا کل خبر دی ہے کہ انہوں نے 26 جو انیلسٹ تھے جو ٹوٹل اوورال انیلسٹ تھے ویڈیو انیلسٹ تھے ڈیٹا انیلسٹ تھے ان کے بارے میں ان کو کسی نے خبر دی کہ بھائی جان اس میں تو سفارشی ٹولے ہیں اور ان میں تو نکارہ لوگ بیٹھیں ناہل لوگ بیٹھیں جن کو ڈیٹا انیلسٹ ڈیٹا کا پتہ ہی نہیں کہ کٹھا کیسے کرنا ہے ویڈیو کا پتہ ہی نہیں کہ اس ویڈیو پر کیسے بولنا ہے کیسے پلیروں کو سمجھانا ہے انہوں نے کہا جی ساروں کے نا ٹیس لو کمیٹی بنا دی اچھا وہ جب ٹیس لیے تو 26 میں سے 11 لوگ جو تھے وہ بالکل ای زیرو تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا سفارشی ٹولا اور ناہل تھے جیسے جیسے اب بھی میڈیا جو پتہ ہی نہیں ہے لوگ کٹھے ہوئے ہیں وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو کرنا گیا ہے اچھا یارہ لوگ انہوں نے موقع پر فارق کیے اور باقیوں کا جو مجھے سننے میں آئی ہے کہ ان کی سیلری جو ہے وہ ہاف کر دی اتنی اتنی زیادہ سیلریوں پر رکھے ہوئے تھے مطلب اکاؤنٹی بیلٹی اگر ہم دیکھیں تو اکاؤنٹی بیلٹی بھائی ندیم خان صاحب کی کیوں نہیں ہوتی کہ ان کے دور میں یہ رکھی گی ساری چیزیں ہوئیں ندیم خان صاحب کی اکاؤنٹی بیلٹی ہو کہ وہ جواب دیں بھائی کیوں کس کے کہنے پر رکھتا آپ ان کی آڈیو ریکارڈ کروائیں ان کی ٹیپ کروائیں نکالیں ان کی آڈیو کہ بھائی جن ان کے ساتھ کون کون رابطے میں کس کی پرچی ہے جو اینلیسٹ آیا ہے جو گیارہ اینلیسٹ فارغ ہوئے ہیں وہ جس بندے نے رکھے ہیں اس ایچ آر کے بندے کو بھی فارغ کرنا چاہیے جس کی سفارشوں پہ آئے ہیں اس بندے کو بھی فارغ کرنا چاہیے دوسری بات صحیح بات ایک اور چیز اب آپ نے ابتدا میں کہا تھا کہ چیمپئنز کپ کیوں کینسل ہونے لگا تھا اب جو منٹورز آگئے محسن نکال صاحب نے خود رکھے اس کے اندر کسی کا بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے ٹیموں کو سیلیکٹ کیا وہ دومیسٹک ڈیریکٹر کرکٹ نے مل کے اپنی ٹیم کے ساتھ وہ ٹیمیں بنائی اب جو کوچنگ سراف ہے وہ کس نے رکھا دومیسٹک ڈیریکٹر کرکٹ نہیں اپنی وہ جو مشاورت کے ساتھ رکھا جب ان کو یہ پتا چلا کہ جنابے والا یہاں تو پاکستان کرکٹ بورٹ سے ریٹائر کوچز کو لگا دیا گیا ساتھ مہتشم رشید ان کے بھائی اور وہ بولنگ کوچ مجید جو کہ پاکستان فیلنگ کو جو کہ پاکستان ٹیم کے ساتھ پچھلے دس سال سے ہیں اور پاکستان ٹیم کی فیلنگ چیک کر رہے ہیں اور وہ کیا کرنے لگے ہیں پاکستان ٹیم کے فیوچر کو از اے فیلنگ ٹریننگ دیں گے اور پاکستان جنہیں پرانے ہاتھ بیڑا غرق کر دیتا ہے وہ نئے ہوں کو کیا کریں گے وہ نئے ہوں کا بھی بیڑا غرق کریں گے تو آپ ان سے کیوں جان نہیں چھڑاتے اور یہ بات جب موسیٰ نکبی صاحب کو پتا چلی کہ جو کوچنگ سٹاف میرٹ سے ہٹ کر رکھا گیا ہے پہلے تو انہوں نے ان کو یہ بتایا گیا کہ جناب آپ کی جو ٹیمیں بنی ہیں وہ بھی سارے سفارشی ہیں تو جب انہوں نے پتا کر آیا اپنے رائٹ لیفٹ سے انہوں نے کہا ٹیموں کے اندر پچاس لڑکے سفارشی ہیں وہ پریشان ہو گئے پھر انہوں نے بتایا کہ جو کوچنگ سٹاف رکھا ہے وہ بھی سفارشی آدھا اور پریشان ہو گئے انہوں نے کہا یار یہ تو پھر مجھے ختم کرنا پڑے گا پھر انہوں نے کسی نے سمجھایا کہ سر اس کو ختم نہ کریں اب یہ بہت زیادہ ہائپ بن گئی ہے تو اگر آپ اس کو ختم کریں گے تو یہ آپ کے نیگٹیو جائے گا کیونکہ اس میں سب نے اپنا آپ بھی تو دکھانا ہے ہم نے یہ کر دیا پھر وہ سوال یاد آگے مجھے یاکوب صاحب کا جو ڈان کے سافی ہیں کہ سر آپ یو ٹرن لیتے ہیں تو محسن رکوی صاحب نے شاید اس لیے وہ ڈیسوشن نہیں لیا کہ وہ پھر یو ٹرن لے لیں گے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ چل یار اب یہ ہو رہا ہے تو اس کو ہونے دو اچھا یہ کوچس کی ضرورت کیا ہے جب آپ نے منٹورز لگا دی ہیں ایسا کلان مشتاق ہیں مکار یونس ہیں کیوں تو پھر پیسے کس بات کے ہیں پیسے صرف اس کو اتنے میں نمبر پہ بھیج دو تو کپتان کی کیا زمداری ہے نہیں وہ کپتان تو چلے گراؤن میں مشورہ کرے گا یا وہ سائیڈ لکھ کے دے گا حالانکہ سائیڈ پاکستان کی کلچر میں سائیڈ بھی کپتان نہیں لکھ کے دیتا سائیڈ میں بھی انپورٹ ہوتا ہے کوچز کا مینیجر کو پوچھ لو منٹور کو پوچھ لو حالانکہ سو فیصد اختیار کپتان کیا کہ اس کو اپنے پندرہ میں سے گیارہ کون سے کلانے وہ کسی کو پوچھنے کا مجاز نہیں ہے سائن اس نے کرنا ہے کیونکہ ہار بھی اسی کے کھاتے میں جانی ہے کوچھ کے کھاتے میں نہیں جانی ہے لیکن منٹورز کیا کریں گے سر منٹورز میں یہ کرنا ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف آ کے مشورہ دینا ہے کیار اس کا بیٹنگ آرڈر یہ کر دو اس کا بالنگ نمبر یہ کر دو اور ان لوگوں کو پریفرنس دو اور اس کو میڈل آرڈر پر رکھو اس کو اپننگ کرا دو that's it اس کے لابے وہ تیار تیری ہے شورٹ غلط ہے تیرا یہ بال غلط پڑتا ہے اتنا کام ہے ان کا اگر کوچنگ ہی کرنی ہوتی تو معذرد کا ساتھ وقار یونس کو آپ کوچھ لگا دیں گے وہ نیشنل ٹیم کے بعد اس کو صوبے کا کوچھ لگائیں گے وہ لگے گا یہاں تو کسی کو کہہ دو انڈر نائنٹین کا نیشنل ٹیم کا کوچھ لگ جاؤ راہول ڈریوٹ کے بارے میں سوال کیا جب سویل صاحب نے بڑے سینئر صاحبی سویل عمران صاحب نے اور ان کو انہوں نے آگے سے جواب دی آپ کو پتہ راہول ڈریوٹ کتنے بیسے لیتا ہے تو بھائی جن اگر میں آپ کو کہوں کہ اے نظرہ لاہور کی ایک سال کوچنگ کریں یا انڈر نائنٹین ٹیم پر ساتھ ایک ٹور کر کے سال کا تو شویر ملک صاحب آپ کو دندل پڑ جا نہیں ہے تو پھر آپ کسی کو جواب دیں گے وہ پیسے لیتا ہے پیسے بھی بندوں کو دیے جاتے بھائی جن وہ کچھ بناتے ہیں تو ان کو دی رہتے ہیں قادر اگر ہم ومنز کرکٹ کی بات کرے نا انڈیا میں مجھے ابھی پتا چلا ہے ریسنٹلی کہ وہاں پہ ایک نائنٹ کلاس کی بچی نے تین دن میں پچھتر لاکھ روپیا انڈیاں کما لی ہے اپنی صرف یہ کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے انڈر نائنٹین کو اتنی اہمیت دی رہتی ہے ومنز کرکٹ میں کہ نونو کروڑ ان کو مل جاتا ہے کھیلنے کا انڈر نائنٹین جو ابھی یہ مطلب اٹھارہ سترہ سال کے بچے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر انڈر نائنٹین کا جو ایک ایونٹ ہونا تھا وہی آپ نے کینسل کر دی ہے کہ آپ کو چیمپئنز کب تھی آر کرنا ہے اس کے لیے آپ کو لوگ کر رہے ہیں پوسٹ پون ہو گیا کئی پلیئرز نے سینچریاں کر لی نہیں تھے سو بھی کی ہوگئے وہ کسی کاتے بھی نہیں ہیں سینچریاں کر لی نہیں تھے وہ ختم کسی نے پانچ آؤٹ کی ہوں گے ختم یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں کہ آپ ایک چلتے ٹورنمنٹ کو کینسل کریں ملتوی کریں تو کم از کم اگر ملتوی کیا ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ میڈیا ڈپارٹمنٹ نے اتنی سی پریسلیز نکال دی کہ کسی دوسری وجوہات کی بنیاد ناگزیر وجوہات ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر اس کو ملتوی کیا جا رہا ہے تو بھائی آپ اس میں منشن کر دیں تاکہ کیا سرائیاں نہ بڑھیں اگر مگر کی خبر سے بہتر ہے کہ آپ اس کو ایک کنکلوڈ کریں بتائیں لوگوں کو کہ بھائی جان اس وجہ سے ہوا ہے ٹھیک ہے اس کا ہم نے موٹیو یہ تھا یہ کینسل ہم نے اس کو پوسٹ پون اس لیے کیا ہے یہ اس تاریخ کو ہوگا میرا خیال ایک میچ کروا لیتے ایک میچ کروا لیتے چلو اس کا ریکارڈ تو رہتا پھر باقی میچز ہیں اگلی زفا جب جلتے ہیں اچھا اپورٹن چیز اس وقت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ چیمپینز ٹروفی کے حوالے سے آئی سی سی کی جانب سے خبر آئی تھی کہ انہوں نے آنا ہے ڈیلیگیشن آئے گا اور وہ چیزیں فائنل کرے گا اب کیا اپ ڈیٹ ہے کیونکہ کل میں دیکھتی تھی کسی ایک میرے خیال میں اخبار نے لگائی ہوئی تھی کہ وہ آج پہنچیں گے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ جھوٹی خبر ہے اور خبر یہ ہے کہ ابھی تک کوئی فائنل نہیں ان کا آنے کا پلان کوئی انہوں نے ڈیٹ اور ٹائم اور وینیو نہیں بتایا آئی سی سی کے وفد نے دوسری چیز ہے کہ جو ومن کا ہونے جا رہا ہے وہ ٹی ٹونٹی کا جو ورلڈ کپ ہے اس کی حوالے سے بھی جو ٹروفی ٹور ہے وہ پاکستان آنا ہے یہ اس چیز پہ کنفرم پاکستان کرکٹ بورڈ نے کیا ہے لیکن پاکستان کب آنی ہے وہ ٹروفی اور وہ ابھی تک اس کا دیڑ کا دیڑ کا تائین نہیں ہو سکا لیکن ایک چیز یہ ہے جو ابھی لیٹس پتا چلی ہے وہ جب ٹروفی آئے گی اس کے ساتھ ہی چیمپئنس ٹروفی کے سلسلے میں آئی سی سی کا وفد بھی پاکستان آئے گا اور وہ تب ہی ڈسکشن ہو گی اور ساری چیزیں وہ ڈسکس کریں گے ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے لیکن ابھی انہوں نے کوئی ڈیٹس فائنلائز نہیں کی پاکستان کرکٹ بورڈ کو نہیں بتایا لہٰذا اس طرح کی ابھی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ آج انہوں نے لاہور پوائنٹ ہے کل کراجی پوائنٹ ہے کوئی ایسی چیز یعنی یہ رکھا جا رہا ہے ابھی تک کی تو یہی اپ ڈیٹ ہے ابھی کوئی انہوں نے نہیں بتایا ایک اور چیز ایڈ آن ہونے شاہیے کہ آپ کے سٹیڈیم کیونکہ انڈر کنسٹرکشن ہے آئی سی سی دو وزٹ ہوں گے کراچی لور کراچی لور تو ہوگا ایک وزٹ یہ ہوگا جو کہ ابھی سٹیڈیم بن رہے ہیں وہ دیکھیں گے کن کنڈیشنز میں یہ بن رہے ہیں یہ بڑی امپورٹن رپورٹ ہوگی میں آپ کو یہ بتا دوں یہ جو آپ کو میٹھا میٹھا نظر آ رہا وہ آبیسلی وزٹ کریں گے اور ان کو انجینئرز جو ہیں پھر اس کے بعد جب کمپلیشن آپ کے سٹیڈیم میں ہو پھر آئیں گے پھر دوبارہ آئیں گے وہ دوبارہ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ جو انہیں بتایا گیا تھا سٹیڈیم وہ آپ کی کہنے پر توڑی کہیں گے کہ ہاں آپ نے تصویریں بھیج دی سٹیڈیم تیار ہے وہ آئی سی سی آئے گا دوبارہ کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ دیکھے گا یہ گراؤن کمپلیٹ ہے یہ گراؤن کمپلیٹ ہے جب وہ اجازت دے گا کہ ہاں اب یہ گراؤن کمپلیٹ ہے اس میں کوئی کنسٹرکشن ورک نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے انٹرناشنل ہمارا ایونٹ کے لیے تو وہ کہیں گے ابھی بہت ساری باتیں ہونی باقی ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کریں اچھے کی امید رکھنی چاہیے ہمیں امید اس کب بھی آج سے شروع ہو رہا ہے ہم اس کے لیے بھی دعا گو ہیں ہم دعا گو ہیں کہ ہمیں یہاں سے ٹیلنٹ کلے لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ جو پاکستان کی کرکٹ اور ٹیلنٹ ہے وہ خالص دودھ ہے دودھ ہمیشہ نور کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کو کھٹے سے بچانا پڑے گا اور کھٹا کہاں پر ہے میں کہنا نہیں چاہتا بڑے جو ریجنز ہیں نیچی دی سطح پر لوگ ہیں یہ کھٹا ہے جب آپ اس کے اندر ایک بھی چھینٹ گرا دیں گے ایک بھی ڈراب گر جائے گا تو یہ دودھ پھوٹ جائے گا یہ پینے کے قابل نہیں رہے گا یہ دکھانے کے قابل کچھ بھی بنانے گا تو پھر نہیں یہ بچانا پڑے گا اور یہ میرا خیال ہے کہ اگر دودھ کی رکھالی آپ بلے کو بٹھا دیں گے تو پھر دودھ بھی نہیں بچے گا اور نہ میرے خیال سے آپ کو دودھ پینے کا کافی دل کر رہا ہے بڑی لمبی چھوڑی مثال آپ نے دے دیا ہے سوالے سے قادر ملتان کے اندر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ انگلینڈ کے جو آگے ٹیسٹ ہونا ہے وہ ملتان میں بھی ہونا ہے اور اس کے ساتھ پینڈی کے اندر بھی تو پینڈی کے پچھ تو ہم نے دیکھ لی ہے جو بھی صورتحال تھی ملتان کے پچھ کیا ڈیمانڈ کرتی ہے دیکھیں ملتان میں دو ٹیسٹ میچز متوقع ہیں وہاں پہ ایک پینڈی میں ہوگا پہلا ملتان دوسرا پینڈی اور تیسرا جو ہے وہ ملتان میں ہونے کا امید ہے ڈیٹس وہ ہی ہوں گی ٹھیک ہے اوکٹوبر میں اور سترہ ہے میرے خیال میں پہلے ٹیسٹ کی تو دیکھیں ملتان میں ہمیشہ سے ہی رنز جو ہیں وہ ہوتے آئے ہیں ٹھیک ہے بڑے رنز ہوتے ہیں اور پینڈی جو ہے وہ اس کی پیچ کا نا آج تک میرے خیال میں اس گورے کو بھی نہیں سمجھ آئی جو امپورڈ کی ہے پہلے جو ہے وہ اس کو ڈی میرٹس پوائنٹ ملتے رہے پچھلے ادوار میں جب انگلینڈ آئی پہلے دن میں ساڑے پانچ سو پانچ سو سے اوپر رنز ہوئے اب میچ تین دن میں ختم ہونے لگ گیا آن نیمن وہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ٹاپ گراس فکٹ ہے تو اس کو اپوزٹ لیں وہ سپنر کو مدد دے گی وہ دیکھا نا آپ نے چار فاس پولر شامل کیا اور انہیں انڈ پہ سپنر نے ڈومنیٹ کرنا شروع کر دے تو ملتان میں ایسا نہیں ملتان میں بڑے رنز ہوتے ہیں اور بیٹنگ فرینڈلی ہے بیٹنگ فرینڈلی اور سپنر فرینڈلی ہے سپنرز بہت مہت پر فیکٹ ہے اچھا یہ چیز کامرہ نکمل کا میں نے انٹرویو کیا تو کامرہ نکمل کہتے ہیں کہ بھائی مجھے اگر ایشیا میں پوری غاس والی ویکڈ بھی دیں میں اگر کپتان ہوں تو میں کم از کم دو سپنر تو رکھوں کیونکہ ایشین کنڈیشنز کی یہ ڈیمانڈ ہے شروع سے ڈیمانڈ ہے کہ آپ نے سلو ٹریکس ہوتے ہیں آپ نے سپنرز رکھنا ہی رکھنا ہے چاہے وہ انڈیا ہو سر لنکا ہو آپ کا بنگلہ دیش ہو پاکستان ہو کچھ بھی ہو دبائی دیکھ لیں وہاں پہ یاسد شاہ نے کیا کچھ نہیں کیا انڈیا میں دیکھ لیں سپنرز کیا کرتے ہیں بنگلہ دیش میں سپنرز ڈومنیٹ کرتے ہیں سر لنکا میں کرتے ہیں ڈومنیٹ دبائی کے اندر آپ نے ایک سو اٹالیس نہیں کرنا چاہیے انگلینڈ کو آپ کے سپنر ایک سو اٹالیس یہاں پر کیا وہ آپ نے پونے تین سو تک سکور کروالی ہے یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں میرب میں تھوڑا سا اپنے ان لوگوں پر دھیان دینا چاہیے جو پیچ بنواتے ہیں اور بعد میں بلیم بھی پیچکو کرتے ہیں تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ آپ کی وکٹ بنانے والا کتنا سنس رکھتا ہے پچھ ریڈ کرنے والا بیسیکلی آپ کے پچھ ریڈ کس کو کرنی آنی چاہیے کپتان کو سب سے پہلے آنی چاہیے آپ کے جو اندر بیٹسمن ہیں وہ بھی دیکھ کے جائیں کہ بھائی یہ ٹریک ہے آپ کے بولرز دیکھ کے جائیں کہ بھائی یہ بولنگ ہے ہم لوگ جب کھیلتے ہیں اب میٹ وہ ہم پیچ کو دیکھتے ہیں کہ بھائی جان اس میں جو ہے نا وہ ٹھیک ہے بیڈ پہ آئے گا بال یا کسی جگہ زیادہ کریکس ہیں ہم پروفیشنل کرکٹر نہیں ہیں زیادہ کریکس ہیں تو سپین ہوگا ہمیں پتا ہے کھیل کی پتا چلتا ہے نا آج بھی ہے اچھا ہم کیوں بولتے ہیں اسی لیے بولتے ہیں کہ ہمارے اندر جو پرانا کرکٹر ہے نا ہم نہیں کھیل سکے لیکن ہم اب جو برا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں نا تو ہمیں کوئی ٹراب نہیں کر سکتا ہم اگر ہاکی کے پلیئر ہوتے نا تو شاید ہم کہتے ہیں یار ہاکی کا تو میں نہیں پتا تو پتہ نہیں کیا اورا نام بولتے اتنا زیادہ ہاکی کی پلیئر کرکٹ کا ہمیں پتا ہے ہم نے میچے سے کرکٹ کھیلی ہے اندر سکسٹین سے لے کر دسٹک تھا کرکٹ کھیلی ہے لیکن اگر ہمیں ٹراب کریں گے ہمیں سمجھائیں گے کہ یہ اب میں کھل کے باتیں بتانے جاؤں نا تو پھر مجھ پہ بین لگ جانے کہ جناب کون ریجنز کے اندر انڈر نائنٹین کے اندر پلیئر کی پاکٹ منی تک کھا جاتا ہے ان کے جو میچز کے پیسے تک کھا جاتا ہے وہ تک پورے نہیں دیتے اور یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ جناب اگر تم نے میچ کھیلنا ہے نا تو ہاف منی میری ہوگی میچ کی تو پھر وہ بھی نہیں ان کو ملتی تو بچے کہتے ہیں چل میں فرس کلاس کے پانچ میچ کھیل کے انگلینڈ چلا جاؤں گا میرے لیے یہی بہت ہے یہ حالات ہے اچھا قادر ایک تھوڑا فن الیمنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی مجھے کسی نے سپیشلی کہا تھا کہ قادر کو آپ نے میری طرف سے یہ کہنا ہے کہ آسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان جو سیریز ہوتی ہیں اس کو مطلب کہتے ہیں نا قادر ٹروفی میرے کیا سی عبدالقادر ٹروفی اس کا نام آئی گیا اس کا نام قادر برنارڈ ٹروفی جوتی ہے اس کا نام وہ کہتے ہیں کہ قادر خواجہ ٹروفی رکھنا چاہیے میں نے کہا کیوں کہتے ہیں کیونکہ ایک تو گریٹ عبدالقادر اور دوسرا وہاں سے اسمان خواجہ بھی ہیں اس کو ملا کر اس کا نام جائے وہ قادر خواجہ ٹروفی رکھنا چاہیے اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ پروگرام کا اقتدام کرتے ہیں کافی ساری سیریز ڈسکشن ہوئی تو میں نے سو ایک فن الیمنٹ بھی آٹ کر دیتے ہیں actually it sounds negative but it is positive تو اسی کے ساتھ ملے اجازت دیجئے آپ کو join کرتے ہوں میں 4 p.m تب تک کے لیے bye bye